غزل الغزلات پہلا باب سلمان کی غزل الغزلات وہ اپنے موہ کے چوموں سے مجھے چومیں کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے تیرے اتر کی خوشبو لطیف ہے تیرا نام اتر غیختہ ہے اسی لیے کماریاں تجھ پر عاشق ہیں مجھے کھینچ لے ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں اے یرشلیم کی بیٹیو میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں کدار کے خیموں اور سلمان کے پردوں کی مانند مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں میری ماں کے بیٹے مجھ سے نہ خوش تھے انہوں نے مجھ سے تاکستانوں کی نگہبانی کرائی لیکن میں نے اپنے تاکستان کی نگہبانی نہیں کی اے میری جان کے پیارے مجھے بتا تُو اپنے گلے کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بچھاتا ہے کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھیروں اے عورتوں میں سب سے جمیلہ اگر تُو نہیں جانتی تو گلے کے نقش قدم پر چلی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کی خیموں کے پاس پاس چرا اے میری پیاری میں نے تجھے فیراؤن کے رت کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیح دی ہے تیرے گال مسلسل ظلفوں میں خوشنما ہیں اور تیری گردن موٹیوں کے ہاروں میں ہم تیرے لیے سونے کے توق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی میرا محبوب میرے لیے دستہ مر ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے میرا محبوب میرے لیے این جدی کے انگورستان سے مہدی کے پھولوں کا گچھا ہے دیکھ تو خوب روح ہے اے میری پیاری دیکھ تو خوبصورت ہے تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں دیکھ تو ہی خوبصورت ہے اے میرے محبوب بلکہ مرغوب خاطر ہے ہمارا پلنگ بھی سبز ہے ہمارے گھر کے شہتیر دیودار کے اور ہماری کڑیاں سنوبر کی ہیں دوسرا باب میں شارون کی نرکس اور وادیوں کی سوسن ہوں جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کمواریوں میں ہے جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے میں نہایت شادمانی سے اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے موں میں میٹھا لگا وہ مجھے میخانے کے اندر لائیا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا کشمش سے مجھے قرار دو سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا دہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے اے یروشلیم کی بیٹیوں میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے میرے محبوب کی آواز دیکھ وہ آ رہا ہے پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے بھاندتا ہوا چلا آتا ہے میرا محبوب آہو یا جوان ہرن کی بانند ہے دیکھ وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے وہ کھڑکیوں سے جھانگتا ہے وہ جھنجھریوں سے تاکتا ہے میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا اٹھ میری پیاری میری نازنین چلی آ کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا می برس چکا اور نکل گیا زمین پر پھولوں کی بہار ہے پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا اور ہماری سرزمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگیں ان کی مہک پھیل رہی ہے سو اٹھ میری پیاری میری جمیلہ چلی آ اے میری کبوتری جو چٹانوں کے درادوں میں اور کرادوں کی آڑ میں چھپی ہے مجھے اپنا چہرہ دکھا مجھے اپنی آواز سنا کیونکہ تُو مہجبین اور تیری آواز شیرین ہے ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو ان لومڑی بچوں کو جو تاکستان خراب کرتے ہیں کیونکہ ہماری تاکھوں میں پھول لگے ہیں میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں وہ سوسنوں کے دنمیان چراتا ہے جب تک دن دھلے اور سایا بڑھے تُو پھر آ اے میرے محبوب تُو غزال یا جوان ہرن کی طرح ہو کر آ جو باتر کے پہاڑوں پر ہے تیسرا باب میں نے رات کو اپنے پرنگ پر اسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارہ ہے میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا اب میں اٹھوں گی اور شہر میں پھروں گی کوچوں میں اور بازاروں میں اس کو ڈھونڈوں گی جو میری جان کا پیارہ ہے میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے میں نے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا جو میری جان کا پیارہ ہے ابھی میں ان سے تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ میری جان کا پیارہ مجھے مل گیا میں نے اسے پکڑ رکھا اور اسے نہ چھوڑا جب تک کہ میں اسے اپنی ماں کے گھر میں اپنی والدہ کے خلوت خانے میں نہ لے گئی اے یرشلم کی بیٹیو میں تم کو غزاروں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے یہ کون ہے جو مر اور لبان سے اور سوداغروں کے تمام اتروں سے موتر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانن چلا آتا ہے دیکھو یہ سلیمان کی پالکی ہے جس کے ساتھ اسرائیلی بہادروں میں سے ساٹھ پہلوان ہیں وہ سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر ہیں رات کے خطرے کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے سلیمان بادشاہ نے لبنان کی لکڑیوں سے اپنے لئے ایک پالکی بنوائی اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے اس کی نشست سونے کی اور گدی ارغمانی بنوائی اور اس کے اندر کا فرش یروشلیم کی بیٹیوں نے عشق سے مرسہ کیا اے سییون کی بیٹیوں باہر نکلو اور سلمان بادشاہ کو دیکھو اس تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیہہ کے دن اور اس کے دل کی شاد مانی کے روز اس کے سر پر رکھا چوتھا باپ دیکھ تو خوب روح ہے اے میری پیاری دیکھ تو خوبصورت ہے تیری آنکھیں تیرے نکاب کے نیچے دو کبوتر ہیں تیرے پال بکریوں کے گلے کی مانند ہے جو کوہیں جلات پر بیٹھی ہوں تیرے دانت بھیڑوں کے گلے کی مانند ہے جن کے بال کترے گئے ہوں اور جن کو غسل دیا گیا ہو جن میں سے ہر ایک نے دو بچے دیے ہو اور ان میں ایک بھی بانج نہ ہو تیرے ہونٹ کرمزی دورے ہیں تیرا مو دل فریب ہے تیری کنپٹیاں تیرے نکاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کے مانند ہیں تیری گردن داؤد کا برج ہے جو صلاح خانے کے لیے بنا جس پر ہزار سپریں لٹکائی گئی ہیں وہ سب کی سب پہلوانوں کی سپریں ہیں تیری دونوں چھاتیاں دو توام آہو بچے ہیں جو سوسنوں میں چرتے ہیں جب تک دن ڈھلے اور سایا بڑھے میں مور جمال ہے تجھ میں کوئی عیب نہیں لبنان سے میرے ساتھ اے دل ہن تو لبنان سے میرے ساتھ چلی آ امانہ کی چوٹی پر سنیر اور ہرمون کی چوٹی پر سنیر شیروں کی مادوں سے اور چیتوں کے پہاڑوں پر سے نظر دوڑا اے میری پیاری میری سوجہ غارت کر لیا اے میری پیاری میری زوجہ تیرا عشق کیا خوب ہے تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے اور تیرے اتروں کی مہگ ہر طرح کی خوشبو سے بڑھ کر ہے اے میری زوجہ تیرے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے شہد و شیر تیری زبان تلی ہے تیری پوشا کی خوشبو لبنان کسی ہے میری پیاری میری زوجہ ایک مکفل باغی چاہے وہ محفوظ سوتا اور سرب مہر چشمہ ہے تیرے باغ کے پودے لذیذ میوادار انار ہیں مہندی اور سنبل بھی ہیں جٹا ماسی اور زافران بید مشک اور تار چینی اور لبان کے تمام باغ میں ایک ممبا آب حیات کا چشمہ اور لبنان کا جھرنا ہے اے باد شمال بیدار ہو اے باد جنوب چلی آ میرے باغ پر سے گزر تاکہ اس کی خوشبو پھیلے میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیذ میوے کھائے پانچ ماں باب میں اپنے باغ میں آیا ہوں اے میری پیاری میری زوجہ میں نے اپنا مر اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا میں نے اپنی میہ دودھ سمیت پی لی ہے اے دوستو کھاؤ پیو پیو ہاں اے عزیزو خوب جی بھر کے پیو میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹ کھٹ آتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ میری پیاری میری کبوتری میری پاکیزہ کیونکہ میرا سر شب نم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں میں تو کپڑے اتار چکی اب پھر کیسے پہنوں میں تو اپنے پاؤں دھو چکی اب ان کو کیوں مہرہ کروں میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لئے جمبش ہوئی میں اپنے محبوب کے لئے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رقیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا میں نے اپنے محبوب کے لئے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے انہوں نے مجھے مارا شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی اے یہ رشلیم کی بیٹی ہو میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے اے عورتوں میں سب سے جمیلہ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے میرا محبوب سرخ سفید ہے وہ دس ہزار میں ممتاز ہے اس کا سر خالص سونا ہے اس کی ظلفیں پیچ در پیچ اور قوے سی کالی ہیں اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تم کنت سے بیٹھے ہوں اس کے رخصار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے اس کے ہاتھ زبر جد سے مرس سونے کے ہلکے ہیں اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں اس کی ٹانگیں کندن کے پائیوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رش کے سرو ہے اس کا موح عز بس شینی ہے ہاں وہ سراپا عشق کنگیس ہے اے یروش لیم کی بیٹیوں یہ ہے میرا محبوب یہ ہے میرا پیارا چھٹا باب تیرا محبوب کہاں گیا اے عورتوں میں سب سے جمیلہ تیرا محبوب کس طرف کو نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں میرا محبوب اپنی بوستان میں بلسان کی قیاریوں تاکہ باغوں میں چرائی اور سوسن جمع کری میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے وہ سوسنوں میں چراتا ہے اے میری پیاری تُو ترزا کی ماند خوبصورت ہے یروش علیم کی ماند خوش منظر اور علمدار لشکر کی ماند محیب ہے اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہے تیرے بال بکریوں کے گلے کی ماند ہے جو کوہ جلات پر بیٹھی ہوں تیرے تاند بھیڑوں کے گلے کی ماند ہیں جن کو خسل دیا گیا ہو جن میں سے ہر ایک نے دو بچے دیئے ہو اور ان میں ایک بھی بانج نہ ہو تیری کنپٹیاں تیرے نکاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی ماند ہیں ساٹھ رانیاں اور اسی حرمی اور بے شمار کمواریاں بھی ہیں پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے وہ اپنی ماں کی اکلوتی وہ اپنی والدہ کی لادلی ہے بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی یہ کون ہے جس کا زکور صبح کی ماند ہے جو حسن میں مہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی ماند محیب ہے میں چلخوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نبتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ تاک میں گنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی خبر بھی نہ تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے عمرہ کے رتھوں پر چڑھا دیا لوٹ آ لوٹ آ اے شولمیت لوٹ آ لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں تم شولمیت پر کیوں نظر کروگی گویا وہ دو لشکروں کا ناچ ہے ساتھویں باب اے امیر زادی تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو تیری ناف گول پیالا ہے جس میں ملائی ہوئی مئے کی کمی نہیں تیرا پیٹ گہوں کا امبار ہے جس کے گردہ گرد سوسن ہوں تیری دونوں چھاتیاں دو آہو بچے ہیں جو توام پیدا ہوئے ہوں تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے تیری آنکھیں بیت ربیم کے پھاٹک کے پاس ہسبون کے چشمے ہیں تیری ناکھ لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں بادشاہ تیری ظلفوں میں اسیر ہے اے محبوبہ ایش و اشرت کے لیے تُو کیسی جمیلہ اور جان فضا ہے یہ تیری قامت خجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں میں نے کہا میں اس خجور پر چھٹوں گا اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہوں اور تیرے سانس کی خوشبو سیب کسی ہو اور تیرا موہ بہترین شراب کی مانند ہو جو میرے محبوب کی طرف سیدھی چلی جاتی ہے اور سونے والوں کے ہونٹوں پر سے آہستہ آہستہ بہ جاتی ہے میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے اے میرے محبوب چل ہم کھیتوں میں سیر کریں اور گاؤں میں رات کاٹیں پھر تڑکے انگور ستانوں میں چلیں اور دیکھیں کہ آیا تاک شگفتہ ہے اور اس میں پھول نکلے ہیں اور انار کی کلیاں کھلی ہیں یا نہیں وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی مردم گیاہ کی خوشبو پھیل رہی ہے اور ہمارے دروازوں پر ہر قسم کے ترو خوشک میوے ہیں جو میں نے تیرے لیے جمع کر رکھے ہیں اے میرے محبوب آج باب کاش کہ تُ میرے بھائی کی مانند ہوتا جس نے میری ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا میں تجھے جب باہر پاتی تو تیری مچھیاں لیتی اور کوئی مجھے حکیر نہ جانتا میں تجھ کو اپنی ماں کے گھر میں لے جاتی وہ مجھے سکھاتی میں اپنے اناروں کی رس سے تجھے ممزوج میں پلاتی اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہوتا اور دہنا مجھے گلے سے لگاتا اے یروشلیم کی بیٹیو میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیاری کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہی یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے میں نے تجھے سیب کے درخت کے نیچے جگایا جہاں تیری ولادت ہوئی جہاں تیری والدہ نے تجھے جنم دیا نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تویز کی مانند اپنے بازو پر کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے اور غیرت پاتال سی بے مربت ہے اس کے شولے آگ کے شولے ہیں اور خداون کے شولے کی مانند سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا بار اس کو ڈوبا نہیں سکتی اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے ہماری ایک چھوٹی بہن ہے ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھی جس روز اس کی بات چلی ہم اپنی بہن کے لیے کیا کری اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر چاندی کا برج بنائیں گے اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار کے تختے لگائیں گے میں دیوار ہوں اور میری چھاتیاں برج ہیں اور میں اس کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانت تھی بال حامون میں سلمان کا تاکستان تھا اس نے اس تاکستان کو باغ پانوں کے سپرد کیا کہ ان میں سے ہر ایک اس کے پھل کے بدلے ہزار مسکال چاندی ادا کری میرا تاکستان جو میرا ہی ہے میرے سامنی ہے اے سلمان تو تو ہزار لے اور اس کے پھل کے نگبان دو سو پائیں اے پوستان میں رہنے والی رفیق تیری آواز سنتے ہیں مجھ کو بھی سنا اے میرے محبوب جلدی کر اور اس غزال یا آہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر ہے